حضرت عبرہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نکاتے ایک دن بھوک لگی گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈے نکلے ایک شخص کو جو کہ بوڑا تھا لے آئے دستخان پہ بٹھایا کھانا جب لگ گیا اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے کوئی ربط رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں تو میرے رب کا نام تجھے کم از کم لینا چاہیے اس نے کہا میں تو بٹوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بٹوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا حضرت عبرہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بٹوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اس رب کے نام پہ کھلاؤں گا کھاتا ہے تو ٹھیک نہیں تو تیری مرضی وہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کے دستخان سٹھ کے چلتا بنا وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گا سلام دیا سندیسہ سنایا رب کہتا ہے اے میرے خلید تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا وہ تو تیرا نام لینا گوارہ نہیں کرتا تھا ارشاد ہوا عبرہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی یا اللہ اسی سال کے قریب ہو کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں تمہیں ایک دن نہیں کھلا سکے اب حضرت عبرہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ دور پہاڑ پہ جا چکا ہے اس کے قریب پہنچے کہا میاں کھانا تھنڈا ہو رہا جلدی آؤ اس نے کہا ایک شرط ہے تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا کہا نہ لے نہ آؤ تو کہنے لگا لہجے میں اتنا گداز اتنی نرمی کیسے آگئی تم تو کہتے تھے رب کے نام کے روہ گلاؤں گا نہیں کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے اس کا غلام بنا لیں